تو تحریری حکم آ گیا نسلہ ٹاور گرانے کا کام تیز نہ ہو سکا پانچوے روز بھی سسروی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں نسلہ ٹاور انعدام کی کاروائی ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ریکورٹ کر رہے ہیں ارفان الحق سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی کراچی کی شارعہ فیصل پر نسلہ ٹاور گرانے کے عمل میں تیزی دکھائی نہیں دے رہی امارت گرانے کا کام تو اوپر سے شروع ہونا چاہیے تھا لیکن حیران کن طور پر نسلہ ٹاور کو پانچوے روز بھی نیچے سے ہی گرائی جا رہا ہے گراؤنڈ اور پارکنگ فلور کی دیواریں گرائی جا چکی ہیں جبکہ بلائی منزلوں کی کھڑکیاں اور دروازے نکالے گئے ہیں ٹھیکے دار کے مطابق اوپر کی منزلوں پر توڑ پھوڑ کیلئے مشینری لے جانے کے انتظامات کر لیے ہیں انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ عدالتی حکم پر چار سو مزدور امارت گرانے میں مصروف ہیں لیکن کام کی سستروی اس دعوے کی تصدیق کرتی نظر نہیں آتی سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کیس کی سماعت کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے جس میں کمیشنر کراچی کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ٹاور گرانا یقینی بنائیں کیمرمین محمد کامران کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی